نمشکار دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں سیریس مین مووی کے بارے میں جو آپ لوگوں کو نیٹ فلکس پر مل جائے گی اس مووی کو ڈیرٹ کیا ہے سدھیر مشرا نے اور ایک نوول آئی تھی دو ہزار دس میں اسی کا نام تھا مطلب سیریس مین کے نام سے ایک نوول آئی تھی دو ہزار دس میں جسے لکھا تھا منو جوسف نے اسی کی نوول کے اوپر ادھارت یہ مووی ہے اس میں کاسٹ ہے نواجدین صدقی، اندرہ تیواری، نسار اور باقی انیہ کلاکار تو اب اس مووی کی کہانی کی بات کرتے ہیں آیاں جسے پلے کیا ہے نواجدین صدقی سر نے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آیاں ایک انترکس بھی بھاگ مطلب انترکس ریسر سینٹر کے جو وہاں کا جو چیف ہے ان کے پی اے ہوتے ہیں آیاں کا بھی ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی بنے جو وہ لوگوں کو دیکھتا ہے یہ فائف سار ہوتل میں جاتے ہوئے تب بھی اس کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ اس ہوتل میں جائے اس سے مطلب اور اس میں مووی میں دکھایا بھی گیا ہے ایک سین جس میں وہ بتاتا ہے کہ فرس جنریشن، سیکنڈ جنریشن اس کا باپ جو تھا وہ فرس جنریشن تھا وہ کدھ جو آیاں ہے وہ سیکنڈ جنریشن ہے اب جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ تھرڈ جنریشن ہوگی تو اس چیز کے بارے میں وہ بتاتا بھی ہے لیکن وہ اتنا کوئی زیادہ اچیو نہیں کر باتا اپنی لائف میں اس لئے اس کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ کبھی بھی اس کا جو بچہ ہوگا تو وہ اس بچے کو اس قابل بنائے گا کہ وہ سارے کے سارے ایشو آرام اسے مل جائے اور ایسا وہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اب دیکھو یار میں زیادہ کچھ بتانا نہیں چاہتا کیونکہ یار اس کے بارے میں اگر میں نے کچھ بھی آپ لوگوں کو بتایا یا اس سے بھی زیادہ کچھ بتانے کی کوشش کی تو آپ لوگوں کو سپوائلرز مل جائیں گے پس اتنا سمجھ لو تو یہ اپنے سپنے پورے کرنے کے لئے اپنے بیٹے کا یوز کرتا ہے اب دیکھو یار مووی کا ٹریلر اگر آپ لوگوں نے پہلے دیکھ رکھا ہے تو اس سے اگر آپ کا شارپ مائنڈ ہے تو بہت کچھ اس ٹریلر سے سمجھ جاؤ گی کہ مووی کی کیا کہانی ہونے والی ہے آیان کا جو بچہ ہوتا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے جیسے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے میں دیکھو یار ٹریلر کی ہی بات کر سکتا ہوں آیان جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ فائدہ بھی بہت بہنکر روپ سے اٹھتا ہے مطلب ایک طریقے سے اس مووی سے آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہو کیسے بچوں کی لائف جو ہے اس کے اوپر بچوں کا ایک اینگل بھی دکھایا گیا کیسے بچوں کی لائف جو ہے وہ سپوائل کر دی جاتی کیسے ان کے پر پریشر بنائے جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر دیکھنے کو ملیں گی اس مووی کو آپ ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک نواز شو ہے مطلب کہ نوازودین سیدھی کی سر نے اس پوری مووی کو اکیلے ہی کھینچائے کیا یار کیا انہوں نے ایکٹنگ کی ہے کیا ان کے ایکسپریشن ہے کیا ان کے دائلوگ ڈیلیوری ٹائننگ ہے کمال کا یار مطلب وہ چیز دیکھی نا میں نے مطلب ہیران ہو گیا ایک جو لاسٹ کا سین تھا جس میں وہ اپنے سر جو نسار جی ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے ان کے ساتھ وہ discussion کر رہے تھے وہ discussion کر رہے تھے کہ وہ ایک painting کے بارے بتا رہا تھے painting کے بارے بتاتے وہ کہا رہے تھے کہ یہ جو painting میں جو عورت ہے اور جو بچہ جو ہے وہ بچہ وہ خود ہیں اور جو عورت ہے وہ اس کی ماں ہے اور جب انہوں نے description دیا کہ وہ painting جب وہ کس حالات میں مطلب کہ painting کے وہ جو فوٹو ہے وہ کس حالات میں کھینچی گئی تھی ایک انگریج انسان کے دورہ تو یار وہ جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے اور ان کے ایکسپریشن یار کمال کہتے ہیں کیا ڈائیلوگ ڈیلیوری ان کے بولنے کا انداز یار یہ انسان جب بھی سکرین پہ آتا ہے یار میں نے کیا کہا یہ ون مین شو کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے ہی پورا شو مطلب انہی کے دم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کمال کا ہے اور یہ انسان جب بھی سکرین پہ آتا ہے مطلب یہ سمجھ لو یار آپ کا ایک پل بھی آپ کو مطلب جھپکنے نہیں دیں گے یہ اتنی جبردہ سیکٹنگ انہوں نے کیا میں یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے ہی اچھی کی اور باقی انہوں نے خراب کی باقی لوگوں نے بھی اپنی قرداری کو بہت اچھے سے امانداری سے پلے کیا ہے اور ان کا یہ کنورشیشن دکھایا گیا ایک سکر جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھی ہیں اور سکول میں جو آیان کا جو بچہ جی سکول میں پڑھتا ہے تو وہ جو سکر جو آیان کو کہتی ہے کہ تم اپنا دھرم کنورٹ کروالو تم عیسیٰ مسیح کو قبول کرلو تو تمہیں کیا ہوگا کہ تمہیں دلیت ورگ سے آجادی مل جائے گی تمہیں ہم پیسے دیں گے ساری چیزیں جو اس میں بتائے گے تو انہوں نے جواب دیا ہے وہ کمال کا ہے اب آپ لوگ سوچو کہ یہ سب چیزیں کیوں دکھائے گئے اس چیز کا کیا مطلب تھا یہ چیزیں ریالیٹی میں ہوتی ہیں کہ جو انجیو ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں کا برین ووش کرتی ہیں جو دلیت ورگ ہوتا ہے یا جو گریب ورگ ہوتا ہے یا جو پچھڑا ورگ ہوتا ہے ان کا برین ووش کر کے ان کا دھرم جو ہے وہ کنورٹ کرتی ہیں دھرمانترن کرتی ہیں ایسا ریالیٹی میں ہوتا ہے اور یہ مووی میں دکھایا گیا ہے ابھی آپ لوگوں کو اگر یقین نہیں ہو رہا ہو تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم پہلے ایک سنسد میں یعنی ایک ہنگامہ ہوا تھا ایک بیل کو لے کر ایک بیل جو ہے سنسد میں یعنی ٹیبل کیا گیا تھا ٹیبل پر رکھا گیا تھا یا ایک طریقے سے سمجھو کہ اسے لایا گیا تھا ایک سی آرے کا مطلب ہوتا ہے فورن کنٹریبیشن ریگولیشن ایمینڈمنٹ بیل ایک آیا تھا اب تو وہ پاس بھی ہو گیا اور اس کو لے کے سنسد میں جو وہ پوزیشن ہے اس نے بہت زیادہ ہنگامہ کریٹ کیا تھا اب پوزیشن کہتی ہے کہ اس سے جو ہے مانیورٹی کو ختم کر دیا جائے گا ان کے اوپر ایک طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے مانیورٹی کا دھیان نہیں رکھا جا رہا سرو دھرم اس میں مطلب مطلب انہوں نے بہت سارے ترک دیئے تھے اور ادھر گورنمنٹ نے بھی اپنا ترک دیا تھا دیکھو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے نیوز چلی آ رہی تھی کہ انجیو جو ہیں وہ بہت سارے اب میں آپ لوگوں کے ایک بار انجیو بتا دیتا ہوں انجیو کیا ہوتا ہے کافی لوگوں کو بتا ہی نہیں ہوتا ہے انجیو کیا ہوتا ہے ایک نولیج بھی لے کے لیتے جاؤ یار اس ویڈیو سے تو انجیو جو اس کا مطلب ہوتا ہے نون گورنمنٹل ارگنائزیشن مطلب ایک نون پروفیٹیبل ایک ارگنائزیشن ہوتی ہے for example کہ کچھ لوگ میں ہو گیا میرا دوست ہو گیا کچھ بھی ہم دونوں نے ہم تینوں چاروں نے مل کے یہ فیصلہ لیا کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں یہاں پہ گریب ہیں ان کو کھانا ہمیں کھلالا ہے تو ہم کچھ لوگ مل کے اپنے سے پیسہ ہی کٹھا کر کے وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا یا کوئی بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو کھانا کھلانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو انجیو کہتے ہیں ہم لوگوں نے مل کے اپنی چھوٹی سے ایک ارگنائزیشن منا لی جو گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے ہماری ایک ارگنائزیشن اس کو کہتے ہیں انجیو اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انجیو جو ہوتی اس کو چلانے کے لیے کیا جوڑت پڑتی ہے اس کو چلانے کے لیے جوڑت پڑتی ہے روکڑا اب روکڑا کہاں سے ہوتا ہے جیسے کہ مجھ جیسے آپ جیسے یا بہت سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دان دیتے ہیں ہم جیسے تو لوگ دوستو اتنا کچھ اپنے اوقات دان دے دیتے ہیں بھر جو بھی ہم فنڈ دیتے ہیں جو بھی پیسہ ہم دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فنڈ اب یہ فنڈ جو ہے وہ کئی سارے جو لوگ ہیں وہ بڑی بڑی ماترہ میں دیتے ہیں جس کے تھرور ان لوگوں یہ جو انجیو ہیں وہ لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں اب جہاں جو ہے سرکار نہیں پہنچ پاتے ہیں فور ایکزامپل ابھی پینڈیمک چل رہا تھا کوبیڈ نینٹی کے معاملے میں کوبیڈ نینٹی کو لے کر تو سرکار کو کیا تھا کہ بھی ماسک دینے تھے فری آف کوسٹ مطلب انہوں نے کوسٹ جو لوگ کی تھی تو ان انجیو نے کیا کیا تھا کہ بھی فری آف کوسٹ ماسک باٹنا یا کھانا کھلانا لوگوں کو تو انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیا تھے اب جروری نہیں کہ ہر انجیو اچھے ہی کام کرے کچھ انجیو ایسے پائے گئے جو ایک پرٹیکولر پرپوگینڈا جو بھارت میں فیلا رہے تھے اب بھارت سرکار نے اسیس کا پتہ لگانے کے لئے آئی بی یعنی انٹیلیجنٹ بیورو کو لگایا تھا کام پہ اور کہا تھا کہ جرور پتہ تو لگاؤ یہ انجیو کر کیا رہے ہیں تو جنہوں نے پتہ لگایا اور جو آنکڑے سامنے وہ یار کھمال کے تھے سب کو ہلا دینے والے تھے مطلب آئی بی نے یہ بتایا مطلب کہ جو اپنی ریپورٹ پیش کی اس میں یہ بتایا کہ یہ جو انجیو ہیں کچھ پرٹیکولار انجیو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا دھرمانترن یعنی لوگوں کا کنورٹ کرتے ہیں مطلب دوسرے دھرم میں یہ مشنریز عیسائی مشنریز جو ہوتی ہیں وہ پیسے دیکھ کر برین ووش کر کے لوگوں کو دھرم کنورٹ تو کراتی کراتی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ جو بھارت میں جو پرگردی والے کام ہوتے ہیں ان کے بیچ میں روڑا بنتے بھی ہیں اگر کوئی بھی ڈیم بننے والا کوئی باند بننے والا تو یہ لوگ پہنچ جائیں گے انجیو والے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر یہ بقاعدہ بتا ہے انجیو والے پہنچ جاتے ہیں یہ بقاعدہ یہ میری بات نہیں ہے آپ چاہیں گوگل کر کے سرچ کر لینا کیونکہ میں ان چیزوں کے بارے میں جانتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے تو آپ لوگوں بھی پڑھ لینا اس کے بارے میں کہیں سوچو یار میں ایسی فین کر رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بقاعدہ ریسرچ کر کے پڑھ کر یہ بات بول رہا ہوں تو جیسے کچھ بھی اب باند بوند بنانا ہے تو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں کہ پریہ ورن کا ادھان دینے جاتے ہیں پریہ ورن ختم ہو رہا ہے پریہ ورن ختم ہو رہا ہے تو ہمارے دیش کے جو لوگ بھولی بھولی جنتا ہے جن کا ویسے بھی دماغ بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو ان کا ساتھ دینے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ پریہ ورن کو لے کر بہت زیادہ سمیدنشیل ہوتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اورے ارے مارا پریہ ورن ختم ہو رہا ہے پریہ ورن ختم ہو رہا ہے بلکہ ان کو سچائی نہیں پتا ہوتی کہ بھی اصیلیت میں جو وہ ڈیم بن رہا ہے اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے وہاں پر کیا چیزیں ہونے والی ہیں تو ان کو کچھ نہیں لینا دینا تھا بس ایک دریقے سے انجیو نے ان لوگوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا اور ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی سڑک بننی ہو تو اس چیز میں آ جائیں گے بیچ میں یار اس سے پریہ ورن خراب ہو جائے گا یہ جنگل کے بیچ میں سے گزرے گی اس سے پیڑ کٹ جائیں گے تو ان کو فالتو کے کام کرنے ہوتا ہے اور یہ روڑا اٹکاتی یہ آئی بی نے اپنی ریپورٹ کے اندر پیش کیا تو بھارت سرکار نے ابھی کیا کیا انہوں نے نکالا فورنڈ کنٹریبیشن ریگولیشن ایکٹ کر دیا انہوں نے کہا تھا بیٹا روک ہو کہ تم ایسے نہیں ماننے والے کیونکہ تم لوگوں کا جو فنڈ آتا ہے فورنڈ آتا ہے نا فورنڈ آتا ہے نا فورنڈ آتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ انجیو اپنے کام کرنے کے لیے ان کو کیا چاہی ہوتا ہے روکڑا اب روکڑا آتا ہے باہر سے کئی لوگ جو ان کو روکڑا دیتے رہتے ہیں پیسہ دیتے رہتے ہیں اب FCRA کے تہت ان کو یہ بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے اب یہ پیسہ کہاں سے آئے تب ہی ان کو بتا چل پائے گا ان کا سورس کا ہے اب جو لوگ نہیں بتا پاتے جو انجیو نہیں بتا پاتے تو جہر سی بات ہے وہ پیسہ چھپا رہے ہیں کوئی لوگ پرٹیکل اور پرپرگینڈا جب دیکھو مجھے دان دھرم کرنا تو مجھے میرے بتانے میں کیا جائے گا کہ اس لڑکے نے دان کیا تو یہ چیز تو ہوگی یہاں ٹرانسپرینسی آگی اب جو بتانا ہی نہیں چاہتا جس کا کسی سے آنتگوادی کنیکشن ہے یا پھر کچھ اور پرپرگینڈا ہے اس کا اس کا کنیکشن ہے تو یہ لوگ اس سے چھپا کر رکھتے ہیں تو FCR تحت کہتا ہے کہ بھائی صاحب پہلے تم بتاؤ کہاں سے پیسہ آیا ہے تب تم جا کے اپنا کام جو ہے وہ اس دیش میں جائے رکھ سکتے ہو اسی کے تحت ابھی ایم نیسٹی انٹرنیشنل کو اس دیش سے راستہ باہر دکھا دیا کہتا ہے چلو چلو تم مہارا کئے کام کیونکہ تم ایک پرٹیکولر ایجنڈا چلا رہے ہو اس دیش میں اور لوگوں کو بڑھکانے کے ابھی جو کساب تھا یا افجل گروہ تھا یا یاکی یاکوب مینون تھا جو ان کے جو فانسی دی گئی تھی ان کا ویرود کیا تھا اور یہ ایم نیسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو بھارت کے جو کانون وہ مانم ویرودی ہیں ان کو فانسی نہیں دینی چاہیتی تم دیش میں رہ کر بھارت دیش میں رہ کر بھارت کی برائے کر رہے ہو بھارت کے کانون پر سوال اٹھا رہے ہو بھارت کے سروچ پہلے پر بھارت کا جو سروچ نیالیا ہے سپریم کوٹ ہے تم اس سے بھی اوپر ہو گئے تو بھارت سرکار نے کہا بھائی تم ایسے نہیں ماننے والے FCRA لے کر آئے اور کہتے ہیں چلو یار تم راستہ نہ پو یہاں سے اور ان کو نکال دیئے بھار اب کافی سارے لوگوں نے کہا یہ سب چیزیں بٹ ہمارا دیش ہمارے اکورڈنگ چلے گا ہماری سرکار کے اکورڈنگ چلے گا ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوگا یہاں پر نہ کی کوئی اور بھار کی کوئی انجیو آکر یا کچھ بھی آکر یہاں پہ اناپشانہ بکنے سٹارٹ کرے اور یہ لوگوں کا بڑھکانے کا بھی کام کرتا ہے ابھی فیلال دس ازار انجیو جو ہیں مطلب ان کو چلتا بنا کر آ دیا یا تب بند کرو اپنی اپنی دکانے دکونے اور تم یہاں سے چلتے بنو تو میرا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ بھائی سب یہ مووی میں جو یہ سین دکھایا گیا یہ بتاتا ہے کہ ایکچول میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مطلب کہ دھرمانترن کیا جاتا ہے لوگوں کا جو گریب ہوتے ہیں یا دلیت ورگ ہوتا ہے ان کا فائدہ اٹھا کر ان کو پیسے دے کر ان کا مطلب کہ brainwash کر کے ان کے دھرمانترن کیا جاتا اور کہتا ہے کہ تم بس کیا کروگے اس سے تمہارا دلیت ورگ ہٹ جائے گا تمہیں اسائی میں آ جاؤ گے تمہاری reputation ایسے ایسے یہ چیز دیتے ہیں دیکھو ایر دھرمانترن کرنا پیسے دے کر ایک بہت زیادہ ایک غلط چیز ہے کیونکہ کسی کی اچھا اس کے اندر جو جو جواب دیا ہے تم سنو گے واقعی میں انہوں نے کمال کا جواب دیا ہے اور اس میں جو دلیت ورگ کا جو چیز دکھائے گئی تھی جو سماج کی ایک سچائی ہے ایک کڑوی سچائی ہے کہ آج کی ریٹ میں بھی لوگ جو ہیں وہ جاتواد کو لے کر بہت زیادہ بیچ میں ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریمینیشن کرتے ہیں بھیدباو کرتے ہیں چیز کو اور یہ ایکچول میں چیزیں ہوتی ہیں یہ سچائی ہے اس دیش میں اور جو ابھی تک ختم نہیں ہو اور اس کو ختم ہونا بہو ضروری ہے کیونکہ دیش کو اگر پرگتی کرنی ہے تو یہ سب چیزیں ہٹیں گی تب ہی ہم پرگتی کی رہا پر مطلب پورا فوکس وہاں پر کر پائیں گے اب دیکھو کیا ہوتا ہے کہ پہلے سی بہت سارے لوگ اس جاتی بات کو ختم ہونے نہیں دیتے وہ کیونکہ اپنی سہولیت کے اکورنگ اسے بنائی رکھنے دینا چاہتے ہیں تو جس کارنڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کو بہت زیادہ مطلب جھیلنا پڑتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں اپنی انرجی اسی میں ویسٹ کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ لوگ سمجھدار ہو ان لوگوں کو پہچان ہو جو پولٹیکلی آپ کا یوز کرتے ہیں یا جو باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا یوز کرتے ہیں دیش میں ہی طرح ڈالنے کے لیے یا پھر اپنا پولٹیکلی کئی لوگ جو ہیں اس کو پولٹیکلی موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو یار آپ لوگ خود سمجھدار بنو ان لوگوں کو پہچان ہو اور کسی کے بھی بہکاوے میں آتا ہو اپنے دیش کو مطلب اس کو اپنے دیش کو پولٹیکلی دو دیکھو یار اس دیش کو اور کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے اس پولٹیکلی کے راستے میں آ کر مطلب کہ جاتی بات کر کے اس سے کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا اس سے باہر نکل کر ہی ہم اس دیش کو آگے لائے سکتے ہیں میرے ساتھ سے ہر یہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہوگی میں سے اتنا لینٹی نہیں کرنا زیادہ تھا بٹ کیا کروں یار میرے اندر جو میں نے اتنا کچھ پڑا ہوا تھا اس سے بات کرنے کے لئے میرے پاس اور کوئی نہیں ہوتا تو میں سوچنا آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرلوں جیسے ایف سی آر ریاکٹ ہو گیا یا جو بھی چیزیں ہوتی ہی میں آپ لوگوں کے اس کیمرے کی تروں آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں تو جو اندر جو میرے نولیز تھی میں اسے باہر نکالنے کے لئے کپ سے بیتا بیٹھا تھا تو اس کے چلتے یہ ویڈیو تھوڑی سی لینٹی ہو سکتی ہے کیا یار مووی کے اوپر پھر سے آتے ہیں جیسا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یار مووی کافی زیادہ اچھی ہے ایکٹنگ بہت زیادہ اچھی ہے کافی زیادہ مددے اس کے اندر اٹھائے گئے مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور میں آپ لوگوں کو اس کو strongly recommend کروں گا یار آپ جا کے اسے دیکھیں میری طرف سے اس مووی کو میں دینا چاہوں گا 7.5 اگر کسی نے یہ دیکھ رہے تو please یار comment کر کے مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کیسی لگے اگر نہیں دیکھیں تو یار ویٹ کس چیز کا کر رہے ہو ریویو اچھا لگا ہے تو مووی بھی اچھی لگے گی تو جا کے مووی دیکھو کیا بس آج کے لئے اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں thanks for watching this video ملتے ہیں next video میں جاہین